فرمایا پیارے محبوب نے جب میں نے ممبر پر قدم رکھا جبرائیل ایمین نے آ کر تین بدعائیں کی اور میں نے تینوں پر آمین کہا بدعا کرنے والے جبرائیل ایمین ہیں جو اللہ کی اجازت کے بغیر آسمان سے زمین پر نہیں آتے جب آئے ہیں تو اللہ نے اجازت دی ہے اور یہ بدعا کرنے کی بھی اجازت دی ہے اور آمین کہنے والے کون ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین طائف کے میدان میں جب آپ خون لولوہان ہو گئے زخمی ہو گئے فرشتہ اللہ نے بھیجا فرمایا اجازت دیں تو اس پوری بستی کو تباہ کر دوں فرمایا نہیں میں اس لیے تو نہیں بھیجا گیا میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں میں تو یہ چاہتا ہوں انہی کی اولاد میں سے نیک ہوں وہ رحمت دو عالم اپنے امتی کے لیے بدعا کر رہے ہیں اللہ اکبر فرمایا جبرائیل امین نے کہا جسے رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اس حالت میں اس نے گزار دیا کہ اس کی مغفرت نہیں ہوئی وہ تباہ اور برباد ہو جائے کولو کل آمین بات روایات میں ہے پھر مجھے کہا آپ آمین کہیں کل تو آمین میں نے کہا آمین تو یہ مغفرت یہ بخشیش یہ رمضان یہ سعادت تو ہے لیکن اس سعادت کو حاصل کرنا پڑتا ہے اس سعادت کو اللہ سے مانگنا پڑتا ہے اس سعادت کے لئے جد و جہت کرنی پڑتی ہے آپ خود مثال دیتے ہیں مولی صاحب دنیا میں کوئی چیز بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتی مجھے تو یہی کہتے ہو نا مولی صاحب دنیا میں کوئی چیز محنت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی تو اللہ کے بندے جنت اور جہنم اور اللہ کی طرف سے توبہ اور استغفار اور مغفرت تجھے بغیر جد و جہت کے حاصل ہو جائے یہ کیسے ہوگا اللہ کا فضل ہے آپ پر کہ اب بھی سات دن باقی ہیں آج کو ملا لیں تو سات دن چھے دن تو یقیناً ہے اور ان چھے دنوں میں تین تاک راتے ہیں پچیس ستائیس انتیس تین تاک راتے ابھی بھی باقی ہیں چھے دن ابھی بھی باقی ہیں اور مغفرت ایسی چیز ہے جس کے لئے دنوں کی ضرورت نہیں ہے لمحوں کی ضرورت ہے توبہ اور استفار ایسی چیز ہے جس کے لئے عمر نہیں چاہیے زندگی کے دو لمحے دو بول چاہیے ہمارے پاس تو بھی پتہ نہیں کتنے لاکھ اور کروڑ سیکنڈ باقی ہیں اگر اب بھی ہم رب کو راضی کرنا چاہیں تو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی اللہ نے تو ایسے ایسوں کی مغفرت فرما دی کہ اکل حیران رہ جاتی ہے وہ واقعہ دیجاد ہے وہ جو بنی اسرائیل کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا نئے ساتھیوں کے لئے شاید کسی کو نہیں معلوم ہو یہ تازہ ہو جائے چلو بخاری مسلم دونوں میں روایت ہے فرما دے ایک شخص نے ننانوے قتل کیا ننانوے اور پھر ایک عالم کے پاس گیا وہ عالم بھی کیا تھا جاہل تھا میری طرح کا ہم بھی بہت جاہل ہیں جب ہم کہتے ہیں نا توبہ اور استغفار اللہ توبہ قبول کر لے تب بعض لوگ نراض ہو جاتے ہیں اللہ کے بندوں اللہ کے بندوں تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ اتنا غفور ہے اتنا رحیم ہے اتنا مہربان ہے آپ نراض ہو جاتے ہیں اللہ معاف فرمائے کہتے ہیں مولی صاحب یہ کیا قصے بیان کرتے ہیں آپ ایسے تھوڑی مغفرت ہو جاتی ہے نا عزب اللہ آج ہم لوگ جلاد بنے ہوئے ہیں ہر شخص کے پاس بس فتوے کا ایک پہن ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی اس کی مغفرت نہیں ہوگی وہ واقعہ تو بعد میں سناتا ہوں پہلے ایک اور واقعہ سناتا ہوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں دو شخص تھے دونوں بچپن بچپن میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں دونوں بچپن کے دوست تھے دونوں میں محبت تھی بچپن کی دوست تھے ایک ساتھ زندگی گزاری ایک عابد تھا اور دوسرا گناہوں میں رہتا تھا ایک نیکیوں میں رہتا تھا دوسرا گناہوں میں رہتا تھا وہ عابد اپنے دوست کو سمجھاتا رہتا تھا گناہ چھوڑ دے گناہ چھوڑ دے وہ کہتا تھا ہاں چھوڑوں گا ہاں چھوڑوں گا چھوڑتا نہیں تھا ایک دن وہ عابد اس کے اپنے گناہگار بھائی کے پاس آیا دیکھا وہ گناہ کر رہا تھا اس سے غصہ آ گیا اس نے کہا اب یہ الفاظ میں واقعہ بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آیا اس نے کہا تیری ایسی تیسی کتنی دفعہ تجھے سمجھایا ہے گناہ نہیں کرتے پھر وہی گناہ پھر وہی گناہ جب اس نے بہت زیادہ اسے جنجوڑا بہت زیادہ اسے غصہ کیا اور تکلیف دیتا اس کی زبان سے یہ نکلاوی تجھے کیا ہے میں جانوں میرا خدا جانے تجھے کیا ہے میں گناہ کر رہا ہوں نا اچھی بات تو نہیں کی اس نے کہا تجھے کیا ہے میں گناہ کر رہا ہوں میں جانوں میرا رب جانے تجھے کیا ہے رج ہے تو عابد کو غصہ آیا اور اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ تیری مغفرت نہیں کریں گے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دونوں کی وفات ہو گئی دونوں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے اللہ نے کہا کہا ہے وہ جو میری طرف سے قسمیں کھاتا تھا مغفرت نہیں ہوگی مغفرت نہیں ہوگی اللہ اکبر کہا ہے وہ شخص جو میری طرف سے قسمیں کھاتا تھا اس کی مغفرت نہیں ہوگی اس کی مغفرت نہیں ہوگی وہ ثابت کے بارے میں کہا کہا ہے وہ اور اس گناہ گار کو کہا بھئی جنت میں چلا جا تو جا جنت میں اور ثابت کو کہا بھئی روک سکتا ہے تو روک لے میں جنت میں داخل کر رہا ہوں میرا بندہ ہے مجھ سے مغفرت مانگے گا تو کون ہے بھئی میں اب اسے جنت میں داخل کر رہا ہوں روک سکتا ہے تو روک لے فرمایا اس عابد کو اللہ نے اسی معاملے میں جہنم میں داخل فرما دیا کہ تجھے کس نے کہا ہے کہ میری امت کو مجھ سے مایوس کر میرے لوگوں کو مجھ سے مایوس کر آج ہم مایوس کرنے کے لئے بیٹھے مولی صاحب ایسے کیسے ہوگا کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی مولویوں نے بنایا ہوا ہے اللہ کی قسم اس کی توبہ کو بولنی ہوگی بھائی آپ ناراض ہیں آپ غصے میں ہیں آپ پریشانی میں ہیں لیکن آپ خدا نہیں ہیں آپ کو یہ حق نہیں دیا کہ آپ لوگوں کے لئے فیصلہ کریں گے میں اس کی توبہ کو بول ہوگی اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کوشش دعا یہ کرنی چاہیے کہ سب سے بڑا دنیا کا ظالم دنیا کا سب سے بڑا بدکار دنیا کا سب سے بڑا اللہ کا نافرمان جنت میں داخل ہو جائے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے یہ پیارے محبوب کی سنت ہے کیوں جنت میں داخل ہو جائے کہ عابد تو جنت میں جائے گا خود جائے گا اگر ایک بدکار ایک ظالم ایک گناہگار جنت میں جائے گا اس کی وجہ سے کئی سو افراد جنت میں جائیں گے وہ کس طرح جنت میں جائے گئے ظلم کی ہے نا اس نے یہ تو آپ جانتے ہیں کوئی وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جس پر کسی دوسرے کا حق ہو اب اس نے جنت میں جانا ہے کیسے جنت میں جائے گا اللہ اپنی طرف سے حق والوں کو حق ادا کریں گے بھئی اس کی طرف سے میں دیتا ہوں اس کی طرف سے میں دیتا ہوں اس کی طرف سے میں دیتا ہوں تو سب کے جب حق اللہ ادا کریں گے تو اللہ تو جنت سے کم کسی کو حق نہیں دیں گے تو اس کے جتنے بھی مظلوم ہیں وہ اپنے ظالم کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو یہ فائدہ ہے کہ نقصان ہے تو اور میں آگئے پڑے یہ نہیں ہوسکتا وہ نہیں ہوسکتا بھائی آپ اپنے ذمہ دار ہو آپ نے توبہ کی ہے یا نہیں کی فلاں آدھا کارا جنت میں نہیں جائے گی اور فلاں گروکار جنت میں نہیں جائے گا فلاں وہ جنت میں نہیں جائے گا فلاں یہ جنت میں نہیں جائے گا پہلا سوال تو یہ ہے کہ تو اور میں جنت میں جائیں گے اصل سوال تو یہ ہے اصل سوال تو یہ ہے کہ آپ اور میں جنت میں جائیں گے اگر نہیں جائیں گے تو ابھی موقع ہے اللہ سے توبہ اور استغفار کر لیں موسیقی